لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ ہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا لہا ابراہیم بالا آل ابراہیم انکاید مجید گزشتہ کئی جمعوں سے رب الاول کا پورا ماہ مبارک بھی گزر گیا سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی سیرت تیبہ ذکر کر رہا تھا اس نبی کے اخلاق کا ذکر خیر کر رہا تھا جس کے بارے میں خداوند کریم نے خود فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةً میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ہر موقع پر زندگی کے ہر لمحے پر تمام تر زندگی کے معاملات میں میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا جیسے میرے محبوب نے کھایا تم ویسے کھاؤ جیسے پیا ویسے پیو جیسے پہنا ویسے پہنو جس طرح سے بھی آپ حضرات کو تعلیم دی گئی اسی طرح سے کرو مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ حضور نے ہمیں صرف نماز دی روزہ دیا زکاة دی حج دیا قرآن دیا نہیں سونے تک کا طریقہ سمجھایا جو دائیں کروٹ پر دائیں پہلو کے بل قبلے کی طرح مو کر کے سوتا ہے حضور اس میں نیند بھی ہو جائے گی اور آقا کی غلامی بھی ہو جائے گی اور اگر اس رات میں اس نیند کے درمیان میں موت آگئی تو کالی کملی والے کی سنت پر عمل کرنے والے کے بارے میں فرشتے کہیں گے الہی جان تو ہم نکالے پہ سویا ہوا ترے محبوب کے طریقے پہ تھا استنجا کرنا ہمارے نزدیک یوں ہی ہے جیسے چاہو کرلو وہ بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور بتایا غسل کا طریقہ بتلایا کھانا کھانے کا طریقہ بتلایا قرض لے کا طریقہ بتایا قرض دینے کا طریقہ بتایا حکومت چلانے کے لیے نظام زندگی بنا کے دے دیا آج مسلمان پوری دنیا میں جو مار کھا رہا ہے پٹائی ہو رہی ہے اس نے یہودیوں کی اقتدا کی عیسائیوں کی اقتوا کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور حضور کے طریقے کو چھوڑا جب نظام زندگی میں ہم نے اپنے آپ کو ان سے الگ چھلک کر لیا پھر سورج بھی خدا کا ہے چاند بھی خدا کا ہے ستارے بھی خدا کے ہیں آسمان اور یہ ہوار یہ نگدی نالے پانی بہار یہ سب خدا کا ہے جب ہم نے اس کی محبوب کی رضا کے بغیر چلنا شروع کر دیا اللہ پاک نے ساری رحمتوں کی چادر ہمارے سر سے اتاری بھلا سوچو تو صحیح آج وہ برکتیں کہاں گئی ہیں ایک کمایا کرتا تھا بیس کھایا کرتے تھے کیا خیال ہے وہ لوگ بھوکے سوتے تھے ایک کمانے والا ہوتا تھا تمام کے تمام کی شادیے بھی ہوتی چلی جاتی تھی اور کپڑا بھی پہنتے تھے اور آج بیس کے بیس کماوں پھر بھی شام کو بیٹھ کے سوچتے یار بچائی کچھ نہیں ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدمی دین سے دور ہو جاتا ہے دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے دنیا کا یہ خاصہ ہے جو جو اس کے پیچھے لگو یہ پڑے دور کی چلی جاتی ہے جو جو اس کی تلاش میں نکلو جو جو اس کے پیچھے لگو جو جو دنیا کو راسل کرنے کے لیے رات دن تجویدیں بناو طریقہ کار اختیار کرو ویسے ویسے یہ پرے کو بھاگتی چلی جاتی ہے اس لیے عارضی سے فامی ہے اس کے پیچھے لگ کر کیا کریں گے اسی کو مجذوب کہتا سب کے سب اے رہ روے کووے فانہاں بادشاہ بھی وزیر بھی گورنر بھی امیر فقیر بھی پیر بھی رات دن لگے ہوئے اپنے اپنے دعو پہ لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے موقع پہ حاصل کرنے کے لیے دعو لگے تو یوں کر دوں موقع لگے تو یوں اڑا کے رکھ دوں مجذوب کہتا تیرے اوپر موت کا دھا لگنے والا ہے اس لیے کہتا سب کے سب ہیں رہ روے کووے فانہاں آتی ہے ہر چھے جا رہا ہے ہر کوئی سووے فانہاں اور بہ رہی ہے ہر طرف میں جوے فانہاں آتی ہے ہر چیز سہبوے فانہاں کسی چیز کو بھی دیکھو وہی کھانی وہی عارضی وہی بالکل ختم ہونے والی تمام نسان زندگی کسی طرح سے پر جانے والا اس لیے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی فرمایا فرمایا یاہا ایوہاں آس اولو باہ بادشاہ دالت مندوں امیروں بڑی بڑی جاگیر کے مالکوں اتقو ربکم درو اپنے پروردگار سے اتقو ربکم درو اپنے اس مالک سے درو اس پروردگار سے جس نے تجھے پانی سے اتنا بڑا لمبا چوڑا آدمی بنا دیا جس نے تجھے آنکھیں دی جس نے تجھے دل و دماغ دیا جس نے تجھے بی بی دی جس نے تجھے اولاد دی فرمایا اتقو ربکم جائے اُس پروردگار سے اِنَّ زَلْزَلَتَ سَاتِ سَيُّ نَاظْرِينَ اُس مالک سے ڈراؤں جو اس پوری قائعات کی زمین کو سب کی طرح لپیٹ دے گا اُس مالک سے ڈراؤں اُس قادرِ قائعات سے ڈراؤں اُس پروردگار سے ڈراؤں جو کی بادشاہوں کو ایک منٹ میں گدہ گر بنا دے اِتَّقو ربکم اِنَّ زَلْزَلَتَ سَاتِ سَيُّ نَاظْرِينَ کون ہے اُس کے سوا آدمی کو بچانے والا اُسی سے ڈراؤں اُسی کا خوف کھاؤں اُسی پروردگار کی بینی آزی سے ڈراؤں اُسی سے ڈراؤں اُسی سے ڈراؤں اُسی سے ڈراؤں کون ہے کوئی دیکھ گوارہ نہیں کرتا کوئی بھی بچوں کی تکلیف گوارہ نہیں ہوتی قرآن کہتا ہے ایسا وقت آئے گا کھیر دوپ پلانے والی مہاں اپنے بچے کو زمین پر پہنکے مارے گی اتنا حالات منظر اتنا طبحتن منظر اتنی ہوش ربو گھڑی جس حالات کے پیچھے آدمی ایمان کا بیڑا گھرک کرے اپنے عرام کو ساری عمر خراب کر دے ساری ساری رات ڈریوری کریں ساری ساری رات جگراتے اولاد کے لیے فرمایا ایسا وقت آئے گا اور بڑے ہو کر کے تو بچے سے کئی شکایات بھی ہو جاتی ہیں اللہ سے زیادہ قوم رموز اور اسرار کو جانتا ہے اللہ پاک نے چھوٹے بچے کی مثال کیوں دی شادی کے بعد بچوں سے بھی کئی گلے ہو جاتے ہیں شکایات ہو جاتی ہیں وہ مانتا نہیں ہے باپ کی ماں کی محبت سے دور ہوتی رہتی ہے معصوم بچے سے تو کسی کو گلائی نہیں ہوتا اس لیے فرمایا بودھ پیتا ہے بچے کو یوں دھام کر کے زمین میں پھینکے مار دے گی یوم ترونہا تدھالو کل مردیاتل ویسا خطرناک دل ویسا خطرناک دل جس دن یہ حال بن جائے ہیں دادی کتنی خوشی ہوتی ہے میری نوح کو حمل رہ گیا مجھے بچہ ملے گا باپ کتنے خوش ہوتا ہے خدا می جان کتنی خوش ہوتی ہے امید لگ جاتی ہے آس لگ جاتی ہے اب اللہ میرا گھر آباد کرے گا میری جولی بھرے گا میری گھر میں رونک لگے گی لیکن خدا کہتا ہے ایسی سخت بنصری بجے گی قیامت کی حمل سارے گر جائیں گے اور اسی پر بس نہیں فرمایا شہر کے لوگ جنگل کو دوریں گے جنگل کے لوگ شہر کی طرف آئیں گے اس سوری اسرافیل کی آواز اس بنصری کی آواز اتنی بڑھتی چلی جائے گی لوگوں کے جگر پھٹ جائیں گے پہاڑ اپنی جگہ سے عل کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے وَتَقُونُ الْجِبَالُ قَلْعِهُنِ الْمَنُّوسُ پہاڑ کا پاس کی طرح ہماں میں اڑ جائیں گے یہ کھر بوٹن وزن والے پہاڑ سمندر خوش کو جائیں گے دعیا خوش کو جائیں گے ندینالے خوش کو جائیں گے آخرکار اتنی آواز بڑھے گی اتنی آواز بڑھے گی ایدہ شم سے پہوہی رہتی سورت درام سے زمین پہ آتی لے گا وَعِدَنْ مُجُوبُ الْقَدَرَتْ ستارے زمین پہ آکے گر پڑیں گے تمام نظام عالم پر باد ہو جائے گا وَتَرَنَّا سَسُكَارَا وَمَاہُمْ سُكَارَا وَلَاكِلَّا عَدَابَ اللَّهِ شَدِهِ قرآن کہتا ایسا معلومگا ساری دنیا پہ ہو اس پڑی ہے سام ختم جن ختم زمین ختم آسمان ختم انسان ختم پہان ختم طاقتور ختم فرشتے ختم تاکہ خود سور پھوکنے والا بنصری بجانے والا اسرافی بھی بھی نہ ہو جائے گا اندازہ لگاؤ جب سارا کچھ ہے ہی پھانی پھر ہماری زندگی کا مشغلہ دیکھو ہر وقت اسی کی جس تجو میں کٹی ہے میری بھی اور آپ کی بھی دن بھی اور رات بھی اسی کو کہتا مجزوب چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار دل لگا غافل لیسے زینہار ہوشیار اے محوی غفلت ہوشیار کیا یہی ہے زندگانی کا شہار یوں جیہ کرتے ہیں مرنے والے لوگ اتنا خطرناک محول تمام لوگوں کے سامنے ہونے کے باوجود آج ہمیں قرآن پہ یقین نہیں خلاوند عالم کی زبان پہ یقین نہیں محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں اے جب مر جائیں گے پھر یقین آئے گا تو بنے گا کیا قرآن کتابہ نفق و فسقور فائدہم من الاجداس الى ربهم ينسلون جب سور پھوکا جائے گا قبروں میں کھل بلیمت جائے گی تمام لوگوں کو ایک پہلے مرتبہ فنا دوسری مرتبہ تیار تیسری مرتبہ سور پھوکا جائے گا سب اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے قرآن کہتا سنا تھا قیامت بڑی دیر میں آئے گی بڑا لمبا بڑا وقت سنا تھا ابھی ابھی سوئی تھے ابھی قیامت آ گئی آدھا ماما در رحمان وسعد مرسلون کس نے ہمیں جگہا دیا لاکھوں برسیوں معلوم دیں گے جس کی قبر جنت ہے جس کی قبر میں شکون ہے جس کی قبر میں راحت ہے جس کی قبر میں اتمنان ہے اسے ایک لاکھ برسیوں معلوم دیں گے ابھی ابھی سویا تھا میں عمر قدرہ ابھی مجھے جگہا دیا کہ آج کلپو کی رات کتنی بڑی ہے سکھیا صبح کو آزان سنتا ہے نا لہاف موز سے اتار کر کہتا ہے کمخل ہو گیا ابھی تو سوئے تھے آزان بھی ہو گئی صبح تو اور جس کی پسلی میں ہو دند اور جس کو سانس نہ آ رہا اس سے پوچھو کتنی بڑی رات ہے قرآن کریم کا ترجمہ بھی کبھی خدا کے واسطے دیکھ لیا کرو صورت یاسین کا ترجمہ پر لیا کرو تاکہ کچھ اپنے ہاتھ کو تیاری کرنے کا موقع تو ملے اور بڑے بڑے لوگ تو ان چیزوں کی طرف آتے ہی نہیں ان کے تو پوری کوشش ہے کہ ہم نے جینا بھی انگریز بن کے ہے مرنا بھی انگریز کے طریقے پہ ہے میری تو صلاح ہے کہ ان کی قبر بھی کھڑے کھڑی بلانی چاہیے جیسے انگریزوں کو گارتے ہیں نا یوں ہی گارنا چاہیے سدھا کھڑا کر کے کہ لوگ کھڑا رہے ہیں اس لئے مجذوب کہتا حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا عالم فانیش دھوکہ کھائے گا لیک انگریز کا چیلہ اگر کسی بزار میں محلے میں آ جائے سب دیکھتے ہیں پھر اسی کٹ کے بال اور اسی کٹر کی کپڑے بنانے شروع کر دیتے ہیں اسی طرح سے اگر کوئی انگریز کی چیلن آ جائے چیلن دین کی دشمن اگر کوئی نیا لباس پہن کے آئے تمام لڑکیوں کی عورتوں کی نگاہ اٹھتے ہیں اور اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتی ہیں ایمانداری سے بتاؤ جب ہم نقل کافروں کی کر کے خوش ہوتے ہیں خدا ہمیں مسلمان بنا کے مارے گا کس وجہ سے خدا کو ضرورت کیا ہے اس لئے کہتا کہ حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا یہ مقش سا پہ دس جائے گا یاد رکھے ورنہ پھر پچتائے گا یہ حسن نہیں ہے یوں ہی مہتھا سرخی پوڈر مسلم ہی حسن بنا رکھا ہے اور جب جائے گا تو تجھے پھر پتا چلے گا قرآن کریم نے اسی لئے ہمیں راج کو للکارا ان کو للکارا اور قبر والے پھر کہیں گے قیامت کا وہ منظر دیکھ کر کہ سچ کہتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اب سمجھ میں آئی بات خدا کا وعدہ بھی سچا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ بھی سچا ہے یہ واقعی ہر قیامت آگئی ان حالات میں صفے بن جائیں گی جماعتیں بن جائیں گی طبقیں الگ الگ بن جائیں گے الگ الگ امتوں کے نظام ہوں گے ہر نبی ہر نبی اپنی امت کا جھنڈا لیے کھڑا ہوگا انشاد ہے محمد عربی سب کہہ اللہ علیہ وسلم کا کہ باز نبی کا جھنڈا خالی ہوگا ایک امت ہی بھی نہ ہوگا اور فرمایا سام سے زیادہ میری امت ہوگی سام سے زیادہ میری امت ہوگی خربان جاؤں اللہ غنی کس طریقے کا محبوب کس طریقے کا نبی کس معیار کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے ہمیں دیا ہم بے قدرے ہیں ان کے کسی کام کو بھی اپنانے کو تیار نہیں اس لئے خدا مندعالم نے فرما دیا جب لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اپنے اپنے جماعت میں کھڑے ہوں گے اپنے اپنے مزاج اور عامال کے مطابق زنا کا عرص خدرتی طور پر خود بخود زانیوں کے صرف میں کھڑا ہوگا حرام خور خدرتی طور پر حرام خوروں کے صرف میں کھڑا ہوگا دوخہ دینے والوں کی الگ جماعت ہوگی چوری کرنے والوں کی الگ جماعت ہوگی قتل کرنے والوں کی الگ جماعت ہوگی ظلم کرنے والوں کی الگ جماعت ہوگی پہلے سارے میں کھڑے ہوں گے ایک اعلان ہوگا اللہ اکبر ایک اعلان ہوگا قیامت میں ایک ندان آئے گی ایک آواز آئے گی ایک اعلان کیا جائے گا آباد لگے گی وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُوهَا الْمُجْرِمُونَ اوہ اُبَدْمَاشَوْا چُوْرُو دَاکُوا حَرَامْ خَوْرَو الگ ہو جاؤں میری نیک بندوں سے آج بات اگر کمینا ہے بیٹے کے پاس کھڑا ہونے کی حجازت نہیں بی بی اگر حرام خو رہا ہے نیک خامن کے پاس کھڑا ہونے کی حجازت نہیں وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُوهَا الْمُجْرِمُونَ الگ ہو جاؤں ہٹ جاؤں دفع ہو جاؤں چخے تھیوں الگ ہو جاؤں میرے نیک بندوں سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ آواز پھر آباد آئے گی لِا مِزَ اللَّهُ الْخَبِیسَ مِنَتْ فَحِیرِ بِلْكُلْ دُورَ ہٹ جاؤں تم نیکی کرنے والوں کے پاس کھڑا ہونے کبھی حق نہیں رکھتے تمہیں سمجھ نہیں آیا تم وہ لوگ ہو جنہوں نے میں خدا کی زبان پہ یقین نہ کیا تم وہ ہو جنہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین نہ کیا وَظَائِمَوْا تم انہیں میرے قرآن کا اتبار نہ کیا نماز کی پروانی کرتے نوجوان جیسا کہ کسی کا اپنا مطلب نکل رہا ہو پروانی کرتے کم سے کم سوچو بیچار کچھ تو کرے حالات اس قدر خود بخود بگاڑ کے رکھ دیئے لوگوں نے نہ چھیڑو چلتے چلاتے کو پھر چھیڑ دیتے ہو تو میں عرض کر رہا تھا ہمیں زندگی ہم نے اپنا خود نہیں بنانا یہ مالک کا اختیار ہے جس کا بندہ ہے وہ ہی بنا کے دے گا اسی کے مطابق چلنا ہوگا اگر تازی راتی پاکستان کے خلاف چلو گے تو یہاں کے مجرم بنو گے تازی رات خدا مندہ تازی رات الہی کے خلاف چلو گے تو میں ہمیں خدا کی قسم بہت پٹائی ہوگی کے یاد رکھو گے کوئی مزاک اللہ کا دین کو خدا مندہ عالم نے اپنے نبیوں کو یوں ہی دین دے کر کے بھیجا کیا ضرورت تھی کھانا کمانا تو لوگ جانتے تھے شادیاں بھی جانتے تھے دنیا میں رہنہ سینہ بھی جانتے تھے پھر نبی بھیجنے کا اللہ پاک کا کیا مقصد ہے یوں آتا ہے قرآن کریم میں کہ سورہ میدان حشر بھرا کھلا ہوگا آجات و سلام سے لے کر قیامت تک جتنی کائنات پیدا ہوئی جتنے بھی دنیا میں عورت مرد چھوٹے بڑے امیر غریب کافر مسلمان ولی عبدال نبی پیغمبر جتنے بھی دنیا میں آئے سارے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے سارے کھڑے ہوں گے اب آدھ آئے گی اور لوگوں سجدہ کرو میری ذات کو کرو سجدہ میری ذات کو جکاو اپنی پیشانی میرے چکھٹ پہ اپنی جبینیں یاد رکھو ایک تجلی آئے گی ایک نور سامنے آئے گا کہ جھک جاؤ سارے لوگ جھک جائیں گے سب سجدے میں پڑ جائیں گے یہ میری بات نہیں انتیس میں سپارہ صورت میں قلمی کا ترجمہ دیکھ لینا قرآن کہتا ہے کچھ لوگ جھکنا چاہیں گے اللہ پاک فرماتے ہیں میں کمر میں لوہا چھوک دوں گا جھکنے نہ پائیں گے میں جھکنے پائیں گے خدا کہتا ہے جھکی نہیں سکیں گے امتیاب ہو جائے گی یہ ہے وہ دنیا میں بغاوت کرنے والے یہ ہے وہ آبان سن کے گھر میں رہنے والے یہ ہے وہ اللہ کا بلعا سن کر کے بستروں میں رہنے والے انہیں تکر دیے جائیں گے اگر یہ پتا چل جائے کہ پولیس تیرے ورنٹ لیے پھر رہی تھی کس قدر دوڑتا ہے میندروں کے پاس جاتا ہے پولیس کے جو بیچ میں اہلکار ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے میری بتا کراؤ کیسا ورنٹ ہے کیسی میری پولیس کو کیوں تلاش ہے کس گناہ میں کس دروں میں مجھے تلاش کر رہے ہیں کتنوں فکر ہوتا ہے ماں کہتی ہے بیلی کھالی اممہ تجھے روٹیوں کی پڑی ہوئی ہے میرے ورنٹ آئے ہوئے ہیں بیلی کہتی ہے اور کھانا تو کھالے ٹھنڈا ہو جائے گا انہوں نے کھانا تتہ لیے پھر رہی ہے میری جان نکل رہی ہے پولیس مجھے تلاش کر رہے ہیں میرے ورنٹ آئے ہوئے پولیس کے ورنٹ کا اکبار ہے موت کے ورنٹ کا اکبار نہیں پولیس والے بسام کو پکڑ کے تجھے لے دے کر صدر کو چھوڑ جائیں گے خدا کی قسم جس دن جس دن موت کر لیا اے متا جائے گی تو چھوڑ نہیں سکتا پولیس ہے ہم لوگوں کا سندگی گزارنے کا ہی وہ سندگی گزرا کرتی ہے جو چھوڑ پہ نہ جاؤ اس دن کے جاری نہیں لگتی اور نماز میں نہ آؤ اکھے جی اللہ صاحب بے نیاز ہے آپ پہ بخشیشی اللہ صاحب تیرا ماما لگ دا ہے اکھے آپ پہ بخشیشی نہ انہوں کی نوڑ کو یا کیا آپ پہ بخشی جب کسی کے قانون یعنی باپ کھولتا ہے سرتا ہے بھرتا ہے وہ میری اولاد ہو کر میرا کہنا نہیں مانتا خدا کو غزب نہیں آتا میرا بندہ ہو کر میری نہیں مانتا تم بیوی کو طلاق دے سکتے وہ میرا کہنا نہیں مانتی خدا جہانم میں ہمیں نہیں پھینک سکتا میرا بندہ ہو کر کھائے بھی میرا پیئے بھی پھر بھی میرا کہنا نہیں مانتا ہزاروں باقیات ہیں اس قسم کے کہ جی طلاق دے دی کہاں دے دی کس لی ہے کیوں بجی بس وہ اکھے نہیں بنے دی اکھے نہیں لگ دی میں آدھا دن اکھے نہیں رات ہے میں آدھا رات اکھے نہیں دن میرا اکھے نہیں لگ دی تیرے آکھے اکترے مطلع لگ دے ان کو پڑھا کر سکتا ہے سزا دے سکتا ہے اندھا زیور لہا سکتا ہے اندھے کپڑے کھا سکتا ہے وہ خدا دا آکھیں بندہ نہ مننے خدا ان کو پکڑ کے جہانم دی بھاوچ نہیں سارسکتا یہ تو بپار بھی گالے انشاءت فرمائے اللہ اپنے پیغمبروں کو کٹھا کرے گا اپنے رسولوں کو اپنے نبیوں کو جن کو نبوت کے تاج اڑھائے انہیں بلائے گا اب آدھائے گی یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا عجبت یوم یجمع اللہ الرسول اللہ اپنے پیغمبروں کو کٹھا کرے گا اپنے رسولوں کو علب کرے گا اپنے نبیوں کو جن کو نبوت کے تاج اڑھائے انہیں بلائے گا اب آدھائے گی یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا عجبت آہ میرے عیسیٰ کیا تم نے عیسائیوں کو کہا تیری پوجہ کرے تجھے میرا بیٹا مانے آہ موسیٰ علیہ السلام آہ مزہر علیہ السلام کیا آپ نے ان لوگوں کو کہا ہماری پوجہ کرنا قطب و حولیہ کرام تو الگ رہے فرما یوم یجمع اللہ آرے نبی سارے رسول سارے پیغمبر اللہ کی برگزیدہ ہستی خدا کے نمائندے ایک جگہ کچھے کر لیا ہے پوچھ لیا فیقول ماذا عجبت یہ تمہاری امت ہے جو عمل کرتی رہی جو کردار کماتی رہی جو افعال کرتے رہے آہ میری نبیوں کیا تم نے سکھائے آہ میری پیغمبر اے میری نبیوں اے میری رسولوں فیقول ماذا عجبت کیا تم نے اپنی امتوں کو اپنی برادریوں کو اپنے لوگوں کو کیا تم نے سکھایا تھا اللہ پاک جلل شان جلال میں ہے قہر میں ہے غزم میں ہے جب پوچھا تھا تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا عربی میں لا یعنی یوں کہتے نہیں نہیں سائی نہیں نہیں جی نہیں لیکن تاکہ قہر سے کوئی نہیں درتا اللہ کے غزم کو انبیاء علیہ السلام زیادہ جانتے ہیں رغمبر علیہ السلام تو اسلام زیادہ جانتے ہیں سوال یہ ہے کیا تم نے اپنی امتوں کو یہ کرتوتیں سکھائی تھی وہ آگے سے یہ نہیں فرماتے کہ نہیں کہنے لگے لا علم لنا انکہ انت اللہ ملغیوہو تیری کائنات کی قسم تیری شان کی قسم ہمیں تو پتہ بھی نہیں جو کچھ یہ کرتے رہے انکہ انت اللہ ملغیوہو تو غیب داں ہیں تجھے غیب کا پتہ ہے آپ ہی جانتے ہیں نہیں نہیں کہتے اللہ کی شان کے خلاف نہ ہو جائے اللہ اور ملاغ لائے یوں لا علم لنا اے رب کائنات ہمیں پتہ نہیں ہم نے میں سکھائے اور سیدنا عیسی علیہ السلام کو اور حضرت عیسی علیہ السلام کی والدہ حضرت مائی مریم کو دونوں کو خدا علق لائے گا پوجہ پانچ کر کے آج آدمی بڑا خوش ہوتا ہے مٹی مشکل کو شار خدا مشکل کو شار نہیں قبر کا پتھر مشکل کو شار خدا مشکل کو شار نہیں سیدنا عیسی علیہ السلام جس کو خدا روح اللہ کہتا ہے اپنی روح بتاتا ہے قرآن کریم میں دونوں ماں بیٹوں کو خدا علق کرے گا قرآن کہتا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یا ایسی ابن مریم اے ایسی مریم کے بیٹے اے مریم لفظ اگر آپ عربی سمجھے خدا کی قسم جگر پھٹ جائے اہنتا اہنتا کیا تم نے کہا اہم قلتا للنہاش کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی مجھے و امیاء میری امہ کو الہین ملدون اللہ مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لینا یہ تم نے کہا تھا تو میری بندی مریم تم نے کہا تھا لوگوں کو یہ سانے کبری آئی ہے یہاں بھی جواب یہ نہیں ہے قرآن پڑھ کے دیکھا کرو تم کیسے قرآن پڑھو جن کو پڑھنا نہیں آتا عمر گزر گئی آنکھیں خراب ہو گئی اینک شہر اپنے دیکھتے وہ تو کہتے جہو نظر نہیں آن دے جڑھ پڑھنا جان دے جوان میں انہوں جاسوسی دے رسالہ تو پروسط نہیں شانے کبری آئی انبیاء علیہ السلام جانتے ہیں یہاں بھی یہ نہیں کہتے نہیں یہ نہیں فرمایا قال سبحالک اندازہ لگاؤ سوال کیا ہے جواب دیکھو سوال تو یہ تھانت کیا تم نے کہا ہے لوگوں کو کہ مجھے اور میری امہ کو مشکل کشاہ بنا لینا الہ بنا لینا خدا بنا لینا کہتے ہیں قال سبحالک فرمایا پاک ذات تیری کیا مطلب تو معبودوں سے پاک ہے تو شریکوں سے پاک ہے تو سادھیوں سے پاک ہے تو ہمسروں سے پاک ہے اہن قول سبحالک ما یکون لی ان اقول ما لئی صلیب حق کیا اندازہ بیان عیسی علیہ السلام کا اللہ پاک نے قرآن میں نقل کر دیا کہیں گے یا اللہ اگر میں یہ کہتا کبھی بھی میری زبان سے یہ بات نکلتی تو جان نہ لیتا تیرے سے تو ایک لفظ بھی نہیں چھپ سکتا تجھے علم نہ ہوتا اور پھر ما یکونو لی میں ایسی بات کیسے کہتا جو میرے موہ سے سجتی نہیں میں ایسی بات کیسے کہتا جو میرے موہ سے ججتی نہیں میں بندہ تو خدا میں تیار شریف کیسے بنتا میرا تو یہ حقی نہیں بنتا اگر میں کہتا تو ضرور جان لیتا کیوں تالم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسی جو کچھ میرے دل میں ہے تو جانتا ہے اور جو کچھ تیری قدرت میں ہے میں نے جانتا ان کانتا عالم الغلوب تو بے نیاز تو غیب دان مجھے کیا پتا کسی نے کیا کیا اے تیری ذات پاک ہے میں اس حق کیسے کر سکتا تھا سمجھانا میں یہ چاہتا تھا کہ آج کا مسلمان قرآن کریم پہ اعتبار نہیں کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ اعتبار نہیں کرتا اپنے دل چاہی پہ اعتبار کرتا ہے حکومت کی بات پر اخریڈیو اخبار ٹی وی کی خبر پر یقین کرتا ہے اور دو جہان کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین کر آپ کے فرمان پہ یقین کر آپ کے اقوان پہ یقین کر پیغمبر کی شاروں پہ قربان ہو جا خدا کی قسم ادھر دم نکلے گا ادھر فرشتے کہیں گے آ جاں تیرے لیے جنت کے آش دروازے کھلے پڑے ہیں مصیبت تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بدلیں گے کب جوانیوں کو سہارا لگا ہوا ہے کہ جی ابھی کون سے ہم برنے لگے ہیں بھی تو بہت دل باقی ہیں بڑے ہوں گے جھک جھکے چلا کریں گے لٹھی کے سہارے سے کبھی جا کے موت آئے گی بچہ کہتا ہے ابھی تو تین مرحلیں باقی ہیں جوانی ہیں بڑے پکا بھی جاتے موت اور ہم یہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ پکا پھل تو کھلا بھی رہتا ہے کچھا پھل بڑا جلدی ٹوٹ کے گرتا ہے کچھا پھل بڑا جلدی ٹوٹ کے گرتا ہے نوجوانوں بچوں خیال کرو آئی موت آئی آیا بلاب آیا اسی کو مجذوب کہتا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی آنے والی کس سے ٹالی جائے گی اور جان ٹھیری جانے والی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی یہ تیرے رشتے دار یہ تیرے عزیز یہ تیرے بیٹے یہ تیرے بھانجے یہ بھٹیجے یہ ساگرد یہ مرید دھڑا 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 تجھ پہ مٹی پھینک جلدی جان چھوڑانے کی کوشش کریں گے جن سے آج پیار ہے ہاں ہاں ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جو اپنی بیغم کے چہرے پر ذرہ سا برابر داغ برداست نہیں کر سکتے تھے ہم نے دیکھا وہی خامنگ ہے بی بی کے اوپر لاکھوں مٹی ڈال رہا ہے اپنے ہاتھوں سے ڈال رہا ہے وہ وقت کسی ایک دو کے لیے مخصوص نہیں بوچار کے لیے مخصوص نہیں وہ ساری کائنات کے لیے اور ساری انسانوں کے لیے سارے مسلمانوں کے لیے ہے اب اگر مسلمان نہ سمجھ دی سمجھے تو اس کا کیا علاج ہے جمعہ کا دن آتا ہے میری ایک کیسٹ تھی آج کل شاید مارکیٹ میں نہیں ہے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے نام سے دروشریب کی فضیلت کا بڑا اچھا باب ہے فضائل دروشریب بھی ایک کیسٹ ہے ہم تو کوشش کرتے ہیں اب تمہارے لیے نہیں اصل ورنہ ہم اپنا مارتے ہیں کہ خدا نہ جانے بے نیاز کس بات پر راضی ہو جائے بات تو ساری یہ ہے ورنہ ہم تو لوگ مولویوں کو بے وقوب سمجھتے ہیں ہم بے وقوب نہیں کمرے نہیں ہیں صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیچھے لگ کر ہمیں کمرے کہو بے وقوب کہو ٹکریل کہو مسیطر کہو کچھ بھی کہو ہم اس پر راضی ہیں کہ خداوند کریم ممکن ہے یہ فرما دیں اسو کہتا کہ ان سے تھوڑی سی لگاوٹ ہشر میں کام آگئی ان سے تھوڑی سی لگاوٹ ہشروں میں کام آگئی مغفرت ہے جسٹ جو میں میرے گھبرائی ہوگی وہ بندہ کہاں ہے جو کالی کملی والے کے چاہنے والا ہے پھر پتہ چلے گا اور پھر لوگ رومیں گے پچتامیں گے مگر اس وقت پچتانس بنے گا کچھ نہیں کمانے کی زندگی یہ ہے پیدا کٹھی کرنے کا وقت اب ہے یہ راتیں ہیں یہ دن ہیں یہ گزر رہے ہیں یہ آ رہے ہیں یہ جا رہے ہیں ان میں کمائی کرو چلتے پھرتے میں ایک آخری حدیث آپ کو سنا دوں جو انشاءاللہ اس کے عمل کرے گا قبر میں بھی دعا دے گا قیامت میں بھی انشاءاللہ اس کے یہ بات یاد آئے گی آسان نسخہ ملکل آسان نسخہ جنابِ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابِ اممہِ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا فرمایا اممی یائشہ سونے سے پہلے ایک پورا قرآن ختم کر کے سویا کر ایک عج کر کے سویا کر ساری امت کو گواہ بنا کے سویا کر تین چیزیں فرما دی حضور کریم سب قیدو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پورا قرآن ختم کر کے سویا کر حج کر کے سویا کر ساری امت کو اپنا گواہ بنا کے سویا کر جنابِ امہِ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا عملی والے کیسے قرآن ختم کروں سارا سارا قرآن کیسے ختم کروں فرمایا تین مرتبہ قلہ واللہ شریف پڑھ لیا کر ایک قرآن ختم کا سواب مل جائے گا فرمایا تین مرتبہ سوتے وقت سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا بالعلي العظیم یہ تیسرا کلمہ تین مرتبہ پڑھ کے سویا کر تیرے نامِ عمال میں ہر روز ایک حج کا سواب لکھ دیا جائے گا امت کو کیسے گواہ بناوں فرمایا سوتے وقت ساری امت کے بخشش کی دعا مانگ کے سویا کر قیامت میں ساری امت تیری گواہ بن جائے گی دو کام نہیں مگر کرو گے نہیں اس لیے کہ مفت کے تو سوننے کی بھی قیمت کیسے گئی آل نہیں ہوتی اب جمعہ پڑھ کے نکلو گے جا اگر ڈلی پڑی ہو سلک پہ سوننے کی سوننا کوئی پھینکتا ہی ہوں مٹی ہوگی کون اٹھاوے ویاد رکھو یہ بات جن حضرات نے ان چیزوں پہ یقین کیا وہ دنیا میں بھی بن گئے اور آخرت میں بھی بن گئے صحابہ اکرام نے بڑی کمائی کی ہے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تینوں چیزوں پہ آخری دم تک عمل فرمایا اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے زندگی میں انقلاب لانے کی توفیق عطا فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبار غلامی نصیب فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا و مولانا محمد النبی امی الحاشمی وعلیٰ علیہ وصحاب پر اکرام یا الہو العالمین ہم سب کا پرفضل فرما سب بماروں کو شفا عطا فرما یہ عبد الرحمن کی والدہ کو بھی کہتا ہے بخار ہے اس کو خود کو بھی اللہ تعالیٰ شفا کاملہ آجلہ مستمر رہا تھا فرما حاج رسی صاحب گلاس فیکٹری والے پرانے دوستوں میں سے ہیں بچارے جمعی میں ابھی آئے اللہ تعالیٰ صحت کاملہ آتا فرمائے یا اللہ ہم سب کو تندرستی اور صحت اتا فرما سب کی بیماریوں کو دور یہ عبید اللہ ہے اور بھی کہیں ساتھی یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما مشکلوں کو آسان فرما دین اور دنیا کی سعادت آتا فرما جتنے لوگ یہاں چل کر آتے ہیں عورتوں کا بھلا فرما مردوں کا بھلا فرما سب کی نیک تمناوں کو پورا فرما یہ سلمان کا پوتا بتاتا تھا تب یہ ٹھیک نہیں رہتی یا اللہ شفاء کامل آتا فرما بستی میں کئی موت ہو گئی ہیں قرب جوار میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو نیک اور اخلاق والا اور نمازی و سچا مسلمان پکت دندار بنائے ہمارے ساتھی ہیں کراچی میں مولانا محمدی صحاق صاحب شما کیسٹ والے دین کی کیسٹیں بہت زیادہ ایدھے ادھر بھی چلاتے ہیں خود بھی بیچتے ہیں دین کی ترقی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا میں ترقی عطا فرمائے دلدار ہے ان کا بچہ انہی کے ساتھ رہتا اللہ تعالیٰ اس کو بھی دونوں دنیا میں ساتھ فرمائے چودری نور و امت بتلا رہے ہیں کوئی بیمار ہے یا اللہ اسے صحت کامل عطا فرما یا الہو العالمین سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما روز رزق میں بسعط عطا فرما یا الہو العالمین تمام پریشانیوں کو دور فرما یہ نوجمان ساتھ تھے بچے اپنا عبید اللہ اللہ تعالیٰ ساری پریشانیوں کو دور فرما ساری مشکلوں کو آسان فرما جتنی مائییں بھی چل کر آئی ہیں یا اللہ ان سب کی دین دنیا کو اچھا فرما دے قبر حشر کو اچھا فرما دے خاتمہ ایمان پر فرما قلمے اور امان والی موت عطا فرما عبدالغفار بتا رہے ہیں ساتھی کوئی بیمار ہے یا اللہ ترے خدانے میں کوئی کمی نہیں سب کو تندرستی عطا فرما یا الہو العالمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما سب کی مشکلوں کو آسان فرما یا اللہ اس مدرسے کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما اسے بنانے والوں کو بنا دے یا اللہ اس کی رونک پر خوش ہونے والوں کو آخرت میں بھی دنیا میں بھی کچھ فرما الہو العالمین تمام مسلمانوں کو نماز کا شوق عطا فرما قرآن کا شوق عطا فرما ہم سب کی دنیا اور آخرت کو اچھے سے اچھا فرما دے جتنے ہمارے ساتھی دور کے نزدیک کے میرے خدمت گزار ہیں دوست ہیں یا اللہ سب کی نیک تمنعوں کو پورا فرما سب کے کاروبار عطا فرما بائی سرور ہے گجرمالے میں قاری رفیق صاحب ہیں یہ دردر کافیل لوگ ساتھی ہیں سر فراز خان صاحب بھاروالپور کے ہیں اکبر خان ہے بچارہ یا اللہ ان تمام مسلمانوں کی دین اور دنیا کو آخرت کی مصیبتوں کو دور فرما دے کہہ دیا پہلے الہو العالمین تمام بیماروں عجرشی صاحب بچارے ہمارے کافی دینوں سے تکلیم میں ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے صحت و تنرستی عطا فرما اور اولاد کو میری بھی ان کی بھی نیک اور آسادت مند بنا موسیقی